آپ نے کہا کہ ہم انہیں نہیں کرنے دیں گے تو اگر ہم دوسرے طریقے سے آگے دیکھ لیں وہ بھی اپنی آئیڈیالوجی رکھیں through art, through movies, through drama ہم بھی اپنی آئیڈیالوجی رکھیں تو ہماری آئیڈیالوجی اگر اتنی سٹرونگ ہے جو کہ ہے تو وہ خود ہی دب جائیں گے اور دوسری بات یہ کہ ہمارا ملک ابھی تک نہ تو سیکلر بن سکا نہ اسلامی بن سکا تو ہم کیا کر سکتے ہیں جو آپ کی پہلی بات ہے کہ ہم کیا کریں وہ اپنا لے کے آجائیں آپ اپنا لے کے آجائیں نہ سر یہ جہاں پہ آپ کمزور ہوتے ہیں یا برابر ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ یہ بات کریں کسی وہ کہے تو ایک اور چیز ہے ویسے اسلام میں کلیر احکام ہیں کہ اسلامی سسٹم کمپرمائز نہیں کرتا اپنی اگزسٹنس پہ کیونکہ اگر ہم نے یہی کام کرنا ہوتا تو یہ تو کفار مکان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اخر کی ہوئی تھی پاکستان میں ہم کیسے علاو کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ننگ دھرنگ جو مرضی کریں یہ تو پھر بالکل وہی بات ہو گئی نا کہ اگر کوئی پولیس والا چور سے کہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنا کام قانونی طور پر جاری رکھیں ہم اپنا جاری رکھتے ہیں لوگوں کو پسند ہوا تو آپ کو ایکسیپٹ کر لیں گے یا ہمیں کر لیں گے جرم کو روکا جاتا ہے اکوموڈیٹ نہیں کیا جاتا ہے جتنی جلدی ہمیں یہ بات سمجھا جائے ان لوگوں کے نزدیک یہ سارا آرٹ ہے بالکل جو گریفیٹی کر رہے والے وہ بھی اسے آرٹ کہتے ہیں لیکن کیوں دنیا میں اعلاؤ نہیں کہ یہ تھی پرائیوٹ پروپٹی پہ یہ جو کیا کہتے ہیں مختلف یہ پھول اور ویڈیور ڈیزائننگ جو بھی کرتے ہیں ہاں ویسٹ میں تو بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں ان کے پوری موپنٹ ہے یہ آرٹ ہے بھئی کرنے دو انہیں ہی کرنے دیتے ہیں اس لیے کہ آرٹ ہے تو اپنے کینوز پہ کرو ہمیں بھی یہ جب کہتے ہیں یہ میرا جسم میری مرضی تو ہم کہتے ہیں جی بلکل متفق ہے آپ کا جسم آپ کی مرضی لیکن وہ پرائیوٹ سپیس بھی آپ کی ہونی چاہیے جہاں آپ نے مرضی آپ نے استعمال کر رہا ہے پبلک سپیس میں نہیں دنیا کا کوئی سسٹم یہ چیز آلاو نہیں کرتے ہیں کسی کیپنلس ملک میں کہ نہیں بھئی آپ کو آلاو نہیں کیا جا سکتا کسی سوشلس ملک میں جائیں وہاں پہ کیپنلسم کو آلاو نہیں کریں گے یہ کہہ گے کہ آپ اپنا لے کے آجا ہمیں لے کے آتے ہیں سسٹم اپنے آپ کو سکیور کرتا ہے جسم اپنے آپ کو سکیور کرتا ہے آپ کو کوئی انسان زہر دے دے تو آپ کو اُلڈی آنا شروع ہو جاتی ہے آپ کا دماغ سگنل گھی رہا ہوتا ہے کہ سرٹن انٹی بوڈی اس جسم میں آگئی ہے اس کو ایکسپیل کرو یہ قدرت کا نظام ہے کہ جب وائرس آتا ہے کوئی چیز آتی ہے وائرس آتا ہے بخار آتا ہے کوئی سپرس کرنے کوشش کرتا ہے آپ ڈاکٹرز ہیں ہمیں بیٹھے ہیں آپ سے بات کرنا زیادہ آسان ہے یہ قدرتی نظام ہے کہ جب بھی کوئی انفلوئنس باہر کا آتا ہے تو آپ اس کو کٹ آؤٹ کرتے ہیں اکموڈیٹ نہیں کرتے ہیں کبھی آپ کسی ڈاکٹر کو نہیں دیکھیں گے جو ایسی دوائی بنائے جو کہے کہ ٹھیک ہے وائرس اپنا کام کرے بھئی دوائی اپنا کام کرے وہ بھی ٹھیک ہے نہیں بھئی نکالیں گے اس کو باہر نکالیں گے تو یہ اس نہیں آئیت اپروچ باقی ہم نے کیا کرنا ہے سارا کچھ آپ نے کرنا ہے سارا کچھ ریوائیولس کی مومنٹ میں ہمارا ایک بڑا سمپل میسیج ہے کہ بھئی ہم کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑے نہ ٹیک آور کریں پیپلز پارٹی میں ہیں رہیں تحریک میں ہیں رہیں نون لیگ میں ہیں رہیں لیکن اپنے ووٹ کو گلی پکی نالی پکی بیرینی کی پلیٹ اس سے کنڈینجٹ نہ کریں بلکہ سٹرنگھ تو سٹرنگھ جائیں کہ ووٹ آپ کو دیں گے سون ختم کریں ووڈ آپ کو دیں گے فہاشی ختم کریں انسو پول ہمارا تیس سال کا پروگرام ہے پچھے سے تیس یعنی کے پانچ سے چھے الیکشنز پانچ سے چھے الیکشنز کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ وعدہ پورا کر کے نہیں آئیں گے تو ہمارے پاس آئیں گے آپ کے پاس ووڈ کی طاقت ہے اس کو ڈینائی نہ کریں اس کو سستہ نہ بیچیں یہ لوگ کروڑوں روپے کی کرپشن کر کے آپ کی طرف دیکھتے تک نہیں کس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس سے آپ منت کر لیں کہ ایک مرٹ میرے لی بات کرو میرے ساتھ میرا یہ مسئلہ ہے یہ کبھی اس کی طرف نہیں کرتی لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ راجہ صحاب وہ ملک صحاب وہ چوری صحاب جیسے آج کل کے حالات ہیں الیکشن کے گاڑی بھی روکے آپ کو مل رہے ہوتے ہیں پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ چچا کتے جانا ہے میری بھی کچھ بیج ہو دروازے پہ چل کے آتے بھی ہیں عزت بھی دیتے ہیں بادے بھی کرتے ہیں کیوں بکوز دے لو کہ آپ کے پاس کتنی بڑی طاقت ہے اور وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی اس طاقت پر جس دن آپ کو پتا چل گیا کہ یہ وہ طاقت ہے جسے شریعت آ سکتی ہے کہ that will be the challenge جس کے لئے ہم struggle کر رہے ہیں کہ ہم تو کہتے رہی ہیں کہ ایک power کو concentrate کر ہم کہتے ہیں ہیار اپنے political parties پہ take over کر over مت بھی انہیں گے وزبے جوئے سے اللہ نے حساب لینا ہے اس چیز کا